اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و صحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ ناظرین محترم پیالے ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کے خاص وظائف اور اس کا روزہ رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی ماہ رجب میں پہلی تاریخ سے آخر تک پورے مہینے میں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے دعا ہے اس دعا پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ضرور کوشش کیجئے اسی طرح ماہ رجب المرجب کی پندرہ تاریخ کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ استغفار پڑھنی بہت افضل ہے اس دعا کے پڑھنے والے کی تمام برائیاں اللہ مٹا کر نیکیوں میں بدل دے گا دعا ہے کسی بھی تاریخ کو بعد نماز زہر یا مغرب یا عشاہ یعنی کسی بھی نماز زہر مغرب اور اشاہ جن کے ساتھ ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد سورہ کاف ایک بار سورہ یاسین ایک بار سورہ حامیم ایک بار سورہ دخان ایک بار اور سورہ معارج ایک بار پڑھے پھر سورہ اخلاص ایک ہزار مرتبہ پڑھے اللہ پاک ان صورتوں کے پڑھنے والے پرخاص رحمت و برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آ جائیں آپ کے سامنے ہے نفر روزہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سب سے زیادہ ستائیس تاریخ کے روزے کا بہت بڑا ثواب ہے اس روزہ سے عذابِ قبر اور نارِ دوزق سے محفوظ رہے گا ماہ رجب کے ایک روزہ کا ثواب ہزار روزوں کے برابر ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آقا اپنے مولا اپنے جانے جانا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے اپنے عمال کو درست کر سکیں اور اپنے عمال کو سمار سکیں وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین